کہتے ہیں بیتا ہوا وقت آپ کو یاد ضرور آتا ہے ہلو ہائے میرا نام پنکر جینا ہے اور آج ہیشٹیک قصہ میں جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا ہیشٹیک ہے پرانے لمحوں سے اور منڈی کی ایک صبح جولائی کے مہینے میں چھٹیوں کی خماری جب ٹوٹی بھی نہیں ہے ہچکچائے من سے آپ سکول میں داخل ہوتے ہیں میزیں، کرسیاں، بلیک بورڈ سب آپ کو کھوڑ رہے ہیں اس نئی کلاس میں آپ اپنا پرانا بیگ رکھ کر دھیرے دھیرے سیٹل ہو رہے ہیں نئے سشن، نئی یونی فارم کافی کچھ بدل گیا دو مہینے میں پرانے کچھ دوچ چھوٹ گئے پچھلی کلاس میں فیل ہو کر کچھ نے سکول بدل لیا، کچھ نے شہر کچھ خراب نمبر کی چلتے سیکشن سی میں ٹرانسپر کر دیا گئے اور کچھ کے ماباب نے بدلتے سمیے کے ساتھ انہیں انگلیش میڈیم میں ٹلوا دیا اپنے سکول میں آپ اچانک سے اسہج محسوس کرنے لگتے ہیں پرانی رونک قائب ہے اب آپ دوڑتے ہوئے جوتوں سے سلائٹ نہیں مار رہے ہیں نہ ہی کسی کا ٹیفن چھرا کر کھا رہے ہیں اور نہ ہی کسی کے پیچھے ہٹ میں والے پوستر لگا رہے ہیں اپنے گھر میں کرائے دار والی فیلنگ جیسا کچھ ہے وقت تھوڑا گزرتا ہے اور آپ کی ٹرین پٹری پرانی کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے پھر اچانک ایک دن کلاس کے بیچ میں آپ کا بلیک پین بند ہو جاتا ہے اور آپ جھٹک جھٹک کے اس کے پران پکھیر اوڑا رہے ہیں کیونکہ ہندی والی میڈم بولٹ ٹرین سے بس تھوڑا ہی دھیرے ڈکٹیشن دیتی ہے تب کوئی انجان مسکراہت آپ کو دیکھ کر بینا کچھ کہے آپ کی اور ایک پین بڑھا دیتی ہے آپ تھینکیو کی جگہ نروس نیس میں ویلکم بول دیتے ہیں ایسے ہی ایک دن یونی ٹیسٹ میں جب دوستوں سے رول نمبر کو چلک پڑ جائے تو ان نئے چہروں میں سے وہ گھمرا لے بال والا لڑکا چوکننی آنکھوں کے ساتھ اپنی کاپی درچی کر دکھا دیتا ہے آپ کو کبھی آپ پیدل گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اسی کلاس کا وہ نیا موٹا والا لڑکا اپنی سائیکل کے کریئر کی اور اشارہ کرتے بھی کہتا ہے ارے اچھل کے بیٹھ جاؤ پھر وقت کب نئے سانچے میں چڑھ کر ایک نیا روپ اختیار کر لیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہ سب انجان چہرے زندگی کا حصہ بن رہے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات سکول کے علصائے دنوں سے آ کے بڑھ کر دلچسپ وہ شاموں اور کرکٹ کے میدانوں تک پہنچنے لگتی ہیں آپ کو ان نئے دوستوں کے چٹکلوں سے لے کر ان کے گھر کی ٹائج سب کچھ امپریس کرنے لگتے ہیں اب تک آپ نے نئے دوست سے اپنے دو سال پرانے کرش کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوتا ہے اور اس نے بھی بھاوی کو اپنا بنانے کے کیاون آزمائے ہوئے ان اس کے آپ کو سمجھا دیئے ہیں اب آپ اس کے سائیکل کے ڈنڈے پر بیٹھ کر اپنی والی کے گلی کے چکر کاٹ رہے ہیں حالکہ وہ کبھی بھی چھت پر نہیں دیکھتی پر اس کے گھر کا گیٹ دیکھ کر آپ خوش ہو لیتے ہیں سموسوں اور اٹھنے والی ٹوفی سے لے کر آپ گھنیت کے ٹیچر کے تھپڑوں تک سب کچھ آدھا آدھا بانٹتے ہیں اور سکول ختم ہوتے 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 آلموسٹ شولے کے جائی ویرو بن چکے ہوتے ہیں قسمت کتنی بھی اکڑو ہو اس کا ٹرانجکشن ہمیشہ پورا سٹل ہوتا ہے تو جو دوستوں کے شلف سے کچھ سلوٹس خالی ہو گئے تھے وہ اب بھر چکے ہیں کچھ نئی کتابوں سے اور کچھ نئے قصے جڑ چکے ہیں آپ کی زندگی میں سب کچھ خوشنما پر زندگی کہاں چاہتی ہے کہ آپ سٹل ہو جیسے یہ آپ کو مزا آنا شروع ہوا سکول کا فیر ویل آ گیا آپ چمکیلے والے ان کپڑوں میں رو رہے ہیں دوستوں کو ویدائی دے رہے ہیں اور ہمیشہ ٹچ میں رہنے کی قسمیں کھا رہے ہیں کچھ دوست تو آئیٹی رائب ہوتے ہیں سو وہ کوٹا یا کانپور نکل لیتے ہیں کچھ وشو ویدیالے ہو میں بی سی اے بی بی اے بی سی کرنے لگ جاتے ہیں وقت کی مانگ بدلاؤ ہے اور اب آپ کو کالیج جانا ہے سکول کے فیر ویل اور کالیج کی پریشلز کے بیچ اب آدھے بیس پرنٹس کو بھول چکے ہیں بات ہے اب نئی اڑان کی نئی کالیج کی آپ کی دنیا پھر سے دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے نہ دوست ہیں نہ کوئی ساتھی سب ہوا ہوا ہوای لوگ ہیں کالیج میں کاروں سے آنے والے جن کے بالوں میں دھائی سو گرام کریم اور شرٹ پر ایک بوٹل ڈیو کی ہے جو لگتے ہیں کہ آپ خود کو بھیڑ کا حصہ دکھانے کا پریاس کرتے ہیں آپ اور بے سے تک کا سفر دے کر چکے ہیں اور کینٹین میں کولڈرنگ خریدتے وقت آپ سب کے لئے یہ لے کر آتے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ سماج کے مدھیم برگی طبقے سے آپ جینز خریدتے وقت ڈیزائن اور فٹنگ سے زیادہ آپ برینڈ پرنسہ رکھنے لگے ہیں پر بات کو جم نہیں پا رہی ہے آپ جیسے کچھ اور بننے کا ڈراما کر رہے ہوتے ہیں اگر میرے وقت کے ہوں گے تو ایک بائیک اور ایک کیپیٹ فون لینا کسی علاوکی کا نبھوں سے کم نہیں ہو سکتا پھر کچھ وقت بیٹھتا ہے آپ اپنی دوستی کا فلٹر لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور ایک ایک کر کے لوگوں کو چھانٹتے رہتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ جنتہ تو ایسے ہی باہر ہو جاتی ہے کچھ لوگ جو افساد میں بستے ہیں جو خود بڑے کنفیوز اور سہمے لگتے ہیں آپ اسی کنفیوزن کو کومن لنک مان کر ان سے پریچے کرتے ہیں اور پھر کینٹین کے ٹیبل سے لے کر ٹپری کی چائے ایک روزگار ہو جاتی ہے اور مہینہ بیٹھتے بیٹھتے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہٹ یار دوستی تو اسے کہتے ہیں حبیدک جو تھا وہ تو بچپنا تھا کیونکہ اب آپ بڑے ہو چکے ہیں آزادی زیادہ ہے خون میں گرمی زیادہ ہے پاکٹ منی زیادہ ہے اور سب سے بڑی بات دیر رات تک گھومنے کا وقت بھی زیادہ ہے کالیج کے تین چار سال آپ دنیا کو چھگن لال ہلوائی اور خود کو مشن ایمپوسیبل کے ایتھن ہنٹ یعنی ٹوم کروز سمجھ رہی ہوتے ہیں چار سال ختم ہونے کو ہے اور آپ کے کریئر کا ایک اکشر بشروع نہیں ہوا آپ کے کچھ دوستوں کو تو دکان پر بٹھا دیا گیا ہے اور کچھ کی سرکاری فارم کی تیاری چل رہی ہے گھر والے جو بھی تک کالیج جاتے سمجھ آپ کو پانسو روپے دیکھ کر ماتھے پر پچی دیتے تھے اب پچاس کے نوٹ پہ کسی ٹی وی چینل کے چلنانے والے اینکر جیسے ہو رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل میں آپ ایتھن ہنٹ نہیں کوئی مل گیا کہ رو ہی تھے اور اس کے آگے مشن واک کے ہی ایمپوسیبل ہے خیر جیسے دیسے کر کے آپ نوکری کی جگت لگاتے ہیں نہیں لگا پاتے تو ایم بی اے کرنے چلے جاتے ہیں چہرے کی ہنسی اب ماتھے کی لکیروں پر ٹرانسفر ہو رہی ہے دوست یہ شبد جو آپ کی زندگی کا مطلب ہوا کرتا تھا ایک دور میں جو آپ کی زندگی کی پہچان ہوا کرتا تھا اب آپ کے لئے محض یادوں کا سندوق بن کے رہ گیا ہے جس میں سے یدہ کدہ کوئی سکھکا بہار آ جاتا ہے جب آپ بس ٹیشن پر سکولی بچوں کو ان آپ شناب حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہو یا پھر دوپریمی جوڑوں کو گلبہیاں کرتے ہوئے کالج کے باہر یا بائک پر گھورتے دیکھتے ہو بس ویکچر میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ جناب اب آپ لائن کے اس پار ہیں اور وہ لوگ اس پار اور فلیش بیک میں آپ کو یاد آتے ہیں وہ دن جب آپ اس پار ہوا کرتے تھے اور موہ میں پان لگا ایک بائک پر ٹرپلنگ کر کے کالر پیچھے چڑھائے ہوئے گزرتے تھے اور ایک بیچارہ آدمی جو موہ لٹکائے آفیس جا رہا ہوتا تھا جس کا اپنے مزاک اڑایا تھا وہ ایک تھکے لے بول کے اب آپ لائن کے اس طرف ہیں کیونکہ وقت کے وائرس نے آپ کو بھی زومبی بنا دیا ہے دوستے کے نام پر آفیس کے کچھ کلیگس ہیں جنہ شنیوہار کو پارٹی کر کے بس وقت کاٹنا ہوتا ہے جن کے بھلو سے آپ رات کے دو وجے ٹرین نہیں پکڑ سکتے کیونکہ اس بات کے پربل چانس ہیں کہ ان کا فون ایک پچپن پر آؤٹ آف ریچ ہو جائے یہ وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو آپ کے گھر کا سلنڈر اٹھانے کے لیے اپنی پچیس سو کی کمیز خراب کر دیں گے اس دوستی کی اپنی ایکانومکس ہے دوستی تو اب زندگی میں ایک شبد بن کے رہ گیا ہے احساس تو اس کے سب اڑ چکے ہیں ہم اگر کبھی پرانے یار ملتے ہیں تو پرانے اس صندوق سے ایک ایک کر کے یادوں کے فریم باہر آ جاتے ہیں جن میں آپ آج بھی اتنے خوبصورت نوجوان اور جانباز ہیں جب تنہائی کے شکر زیادہ بڑھ جائے اور بات جان تک بنائے تو پرانے دوستوں کو واپس سے بلا لیجئے کیونکہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو زندگی کے اس مشن ایمپوسیبل میں ایتھان ہنٹو والی فیلنگ دے سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہیشٹیک قصہ جیسے لکھا تھا شبہم شیوہستانی